اس پر ہماری گفتگو ہوگی اور اس کے لیے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائنگ کریں گے ماہرانہ رائے دینے کے لیے سٹوڈیوز میں جوائنگ کیا ہے سپیچ لائنگویج پیتھولوجسٹ صدف شاہد میں سٹوڈیوز صاحبہ بہت شکریہ آپ کے آپ نے ہمیں جوائنگ کیا اس سے پہلے کہ ہم آپ سے گفتگو کریں کیونکہ ہم نے یہ بتایا کہ کچھ جو بچے ہیں جو کیسے ہوتے ہیں جو الگ تھلگ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور ایک ببل میں وہ اپنی زندگی بتا رہے ہیں اس سے مطالب ہم پہلے دیکھتے ہیں انیبہ وقہ جیو نیوز کی نمائندہ ہے ان کی ریپورڈوں جانتے ہیں کہ آخر یہ بچے کس قسم کی زندگی گزارتے ہیں ماں ماں بولو کون اچھا لگتا ہے ماں ماں پار سالہ ابراہیم احمد دیکھنے میں ایک عام صحت بن بچے کے جیسا ہے لیکن ابراہیم ایک ایسے آسابی مرز میں مختلع ہے جسے آٹیزم کہا جاتا ہے ابراہیم ایک خوش قسمت بچوں میں سے ایک ہے جس کی دماغی بیماری کی تشکیف دو سال کی عمر میں ہو گئی ڈاکٹر غلی کے باوجود ابراہیم کی والدہ ڈاکٹر سبین کے لیے یہ انکشاف کسی حادثے سے کم نہ تھا اور کافی مہینوں تک جو ہے ڈپریشن کی فیز رہی لیکن اس کے بعد پھر یہ سوچا کہ ہم کریں گے اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا اس کے لیے آٹیزم میں مختلع بچوں میں اپنی بات سمجھانے اور دوسروں کی بات سمجھنے کی صلاحیت اس بدن دوسرے بچوں سے کم ہوتی ہے اور عمومن یہ بچے معمولی باتوں پر مشتہل ہو جاتے ہیں نہ کسی ایک جگہ زیادہ دیر تک بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بات پر عمل کرتے ہیں ڈاکٹر سبیل نے اس طرح حقیقت کا سامنا کرنے کے بعد ابراہیم کو آٹیسٹک بچوں کے لیے سٹی گورمنٹ کے تعاون سے قائم ادارے میں لے آئیے سینٹرپ آر آرڈیزم میں صرف ابراہیم نہیں نہیں بلکہ اس جیسے کئی آٹیسٹک بچے یہاں تربیت حاصل کر رہے ہیں جہاں انہیں مختلف ذہنی اور جسمانی سرگریوں میں مصروف رکھا جاتا ہے ابراہیم کی بقائدہ تربیت اب اسے بہت حد تک نورمل زندگی کی طرف لارے ہیں بہت زیادہ ڈسپلنٹ ہو گیا ہے پہلے سے یعنی اب ہینڈ واش کھانے سے پہلے کرنا ہے اور ہر چیز میں الحمدللہ بہت فرق پڑھنا ہے مہرین کے مطابق آٹیزم کی وجود کے بارے میں اب تک کوئی معلومات سامنے نہیں آسکی ہے اور نہ ہی اس بیماری کا کوئی علاج موجود ہے کیونکہ یہ ایک ڈیس آرڈر ہے کوئی ڈیزیز نہیں ہے ڈیس آرڈر ہے لائف اور کمیشہ رہے گا اس کی واقعی چیز ہے کہ پیرنس کو ایڈکیٹ کریں اور پھر بچوں کو ایڈکیٹ کیا جائیں اور پھر بچوں کو ایڈکیٹ کیا جائیں آٹیسٹک بچوں کے روئیے اور ان کی ضروریات عام بچوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں اس لئے سینٹر فور آٹیزم میں بچوں کے ساتھ ماہوں کو بھی باقائدت ترگیتی جاتی ہے کیمامین حلیل احمد کے ساتھ انیبا مقار جیو نیوز کارجی انیبا مقار کی ریپورٹ آپ نے ملازہ کی ہم اس پر ایکسپرت اوپینین بھی لیں گے لیکن یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ بھی ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں آٹیزم سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں ماہرانہ رائے جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں لائیو ہم آپ کی کالز اپنے ملٹن میں شامل کریں گے اس کے لئے آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 02132600165 اور 02132600166 ہماری یہ نمبر ہیں آپ ان پر راپتہ بھی کر سکتے ہیں آپ سکرین پر بھی یہ نمبر ریکھ سکتے ہیں اور آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم کچھ ہی بھیر میں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اب ہم گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے ہم ایکسپرت اوپینین جاریں گے صدف کی صدف صاحبہ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آٹیزم جو ہے وہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کس طرح سے یہ انرازہ لگایا جاتا ہے کہ ایک بچہ آٹیسٹک ہے دیکھئے ویسے تو سب زیادہ تر بچوں میں علامات مختلف طریقے سے ظاہر ہوگی لیکن جو ہم اس کو اگر ایک جو ہے بریف کر کے اس کو ہم ایک جو ہے بتانا چاہیں کہ کیا چار ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اگر بچے میں نظر آئیں تو ہمیں فوراں جو ہے کسی کسی اچھی نیورولوجس کو جو ہے کے پاس جا کے اسے مشورہ لینا چاہیے سب سے پہلے چیز جو میں نظر آتی ہے وہ لیپ آف کمیونکیشن کہ وہ بچے جو ہے اپنی ضرورت جو ہے اگر انہیں کوئی چیز چاہیے تو وہ اس کو بیان نہیں کرتے وہ یا تو وہ رونے لگیں گے یا خود جا کے اس چیز کو لے کر آ جائیں گے بٹ ڈے وونٹ ریکویسٹ جیسے کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں یا ہاتھ بڑھا کے اس چیز کو مانگتے ہیں ماما ماما پل کرتے ہیں عاما ماما مرے سلوح ماما ماماعت نظر آنا چونہ ہوتے ہیں کہ کیونکہ بھی دیویرمینتلی رسولتر اور اس کی مجھ سے کہ اگر اسی دیویرمینتلی پرسیس ہے اسی کنتینور اور اس کے اندر اسی دیویرنی سٹیجی ہوتی ہے اگر ایک بچہ ہے اگر اس کو بھی دیکھنے میں دیکھنا چاہتے ہیں ایک بچہ ہے جو ایوروٹوپکل ہم کہتے ہیں بچہ جب وہ کھیل رہا ہے سپوسرک آپ نے اسے ایک سپون لیا تو پہلے وہ سپون کو ہاتھ میں پکڑتا ہے جیسے جیسے وہ اور چھ مہینے ساست مہینے کا ہوتا ہے وہ اس spoon سے bangنگ شروع کر جاتا ہے پھر وہ اپنے اپ گل کے اٹمسفرے میں دیکھتا ہے اپنے ما باپ کو کوپی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا اس سے بینگ نہیں ہوتی اس کا ایک اور پرپرسی ہے وہ اس سے چمچے سے کھانا شروع کرتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں اوہ مرمی بھی کھلا رہی ہے وہ میری چھوٹی بہن کو بھی کھلا رہی ہے تو وہ اس کو امیٹی کرتا ہے کہ مرمی کو کھلا رہے ہیں ہم دولی کو کھلا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں امیجنیٹر یو پرٹینڈ پلے بوئیز ہوتے ہیں وہ اپنے فاظر کو پاپی کر رہے ہیں اپنے آپ تیار ہو رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں آفس جا رہے ہیں لیکن اپنے اپنے اوٹسٹک بچوں میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا ایک عام بچوں میں یہ جو پلے ہے ہم جو ہمارے پاس اٹھارہ مہینے کا بچہ دراتا ہے تو ہم اسے ہیے ne outlinedی سے okay ہم کیا رہے ہیں توہم کیا رہے ہیں ہم کیا رہے ہیں ہم wireachise sorry سالانسوالی قرЧپ ہم نے ان کی ریپورٹ عامل کی اپنے فرمجابی بھی مع reapếnال ہیں اس کے بعد ہم آپ کی ہے یہ اپنے پاس کھلا ہے ایک ہے اہم تھے ایک اڈیارتا ہے ہے یہ مرض ہے یہ اکثر لوگ سیلاغ استعمال کرتے ہیں کہ آوٹیزم کی بیماری یہ بیماری نہیں ہے یہ برین ڈیمیج نہیں ہے یہ برین ڈیمیج سے بہت مختلف ہے آپ ایم آرائیز ایسی جی کچھ بھی ایجی سوری جو کراتے ہیں اس کے اندر آپ کو بلکل نورمل ریپورٹ آتی ہیں اچھے یہاں پر ہم سوری میں ملترک کروں گا کچھ لائف کالز بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم لیں گے تو پہلی ہم کالر ہیں ہمارے ساتھ کول کراچی سے ان سے بات کرتے ہیں کول صاحبہ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اسلام علیکم میں ڈاکٹ شاہر میں سے بات کرنا چاہوں کی میرا مسئل ہے کہ ہمیں پتا سلنا کہیں کہ بچے کو پتا کسے ہم نے کیسے پتا سلے گا بچے میں یہ پرابلم نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا جواب ابھی آپ کے سوال پر جواب لیں گے ان کا کہنا یہ یہ ہے کہ علامات کی بات کریں کہ پتا کسے چلے گا اسی یہ ہے کہ پہلا کمیونکیشن سیٹم اس سوشل انٹریکشن کہ اب بچوں کا نیچر ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اور ساتھ میں بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کے طرف ان کا انٹونیشن ہوتا ہے ان کے ساتھ جا کے کھیلنا ان کو پسند ہوتا ہے لیکن اوٹسٹک بچے 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 بہت زیادہ سیمٹم میں ادھر آئے گا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں but what would they do they would prefer اتنے کورن میں بیٹھے ہیں وہ اگر ان کو پاس دے گا اگر ان کو گاڑی دی ہے ان کے پاس تو انسید آف playing with the car جیسے game بنا رہے ہیں ٹکر ایکسیڈن بنا رہے ہیں وہ یہ نہیں کریں گے وہ اس کے ویل کو spin کرتے ہیں آپ ان کا ڈیریکشن ڈائیورٹ کرنے کی پوچھیں یہ ہے کہ اگر کسی اوٹسٹک بچے سے کہیں ایک کسی چیز کی لائے اشارہ کے لئے وہ دیکھو تو بجائے اس چیز کو دیکھنے کے وہ آپ کے اندلی کی طرف دیکھیں گا یہ بھی ہو سکتا ہے اور میں بھی وہ اس چیز کو طرف سواج ہو ہی نہیں دیکھا کیونکہ finpointing ان کے لئے پرپس فل کسی بات کو سمجھنا ان کے ساتھ ابھی ہم اس بات کو بیچ میں رہیتے ہیں میں اس کو complete کرنا چاہوں گی کہ جو ڈائیورٹ کی بات کرتے ہیں it's not damage it's a lack of interconnectivity میں ایک اگزامپل دوں ابھی ہم ایک پوری بھی working as a team آپ کے لائٹمن ہیں آپ لوگ ہیں پروڈیوسر ہیں آپ لوگوں میں سے ایسا ہو کہ پروڈیوسر اپنا سام کریں آپ اپنا سام کریں آپ کے لائٹمن اپنا سام کریں تو کیا ہوگا تو ایک اوٹسٹک بچے کا جو مائند ہے اس میں اسے کیا چاہیے اور جب اسے چاہیے سمجھ آتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے تو اسے یہ نہیں بتانا آتا کہ میں کس طرح اس بات چاہتے ہیں ایسا ہمیں کال بھی لے بیتے ہیں منیر احمد ہمارے ساتھ کرانچی سے موجود ہم سے جانیں گے وہ کیا جاننا چاہیں گے اس سلام علیکم جی میرا بیٹا ہے تقریبا بارہ تیرہ سال کا اس کو یہی پرابلم ہے ابھی میں نے اسے پوچھا ہے تو گوند ہے میری اوپر یہ ہے چاہتے ہیں بارہ تیرہ سال